بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام بشارت سیما آج آپ کے لئے ایک پوجیکٹ لے کے ہیں ان لوگوں کے لئے لازم میں نے ایک سٹیڈس بھی لگایا تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کہ لو کاسٹ ایک سسائٹی آپ لوگ کے لئے لے کے آ رہے ہیں جس میں ہر بندہ اپنا گھر بنا سکتا ہے اپنے گھر کا فار پورا کر سکتا ہے انویسمنٹ کر سکتا ہے بے شک اس کے پاس تھوڑے پیسے بھی ہیں پروپٹی کیسی انویسمنٹ ہے جو کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ انکریز ہوتی ہے تو آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ایسا پروجیکٹ جس میں آپ چھزار آٹھ سوڑ کا مہانہ کس دے کے اپنے تین ملہ پروجڑ کے مالک بن سکتے ہیں جی میں بات کر رہا ہوں اربن سیفی لاہور کی آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ مین سٹریم میڈیا پہ اور لاہور کے ڈیفرنٹ لوکیشن پہ اس کے ایڈویٹیزمنٹ دیکھتی ہو گئے آپ لوگ کافی کیوریز آ رہی تھے کہ آپ لوگ اس میں ڈیل کر رہے ہیں کہ نہیں ڈیل کر رہے ہیں ہم لوگ نے رحمدللہ اس پروجیکٹ کو پہلے دیکھا ہے فیزیکلی اور اس کے بارے میں ریسرچ کی ہے اس کے بعد آپ لوگ کے لئے یہ اربن سیفی پروجیکٹ لے کے آئے ہیں یہ بات کریں ڈیویلپر کی سب سے پہلے تو ڈیویلپر اس کا جو ہے الرحمان گارڈن الرحمان ڈیویلپرز اور الحفیز ڈیویلپرز کا یہ جوائنٹ وینچر ہے یہ دونوں جو ہے لہور کے ویل لاؤن جو ہے وہ ڈیویلپر ہے الرحمان گارڈن والوں کا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کے پہلے سات فیسز جو ہے وہ کامیابی سے انہوں نے ڈیلیور کی ہیں تو آپ انہوں نے جوائنٹ وینچر کیا لفیز گارڈن کے ساتھ لفیز گارڈن بھی ایک مانی گرامی ڈیویلپر ہے اور ان لوگوں نے بھی لہور میں اچھے پروجیکٹ جوائنٹ وینچر ہے اس کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ مین جیٹی روڈ کی اوپر اگر آپ جاتے ہیں شادرہ والی سائر سے آگے تو کالا شاہ کا کوئی انٹرچینج کروس کر کے تو اس کو جو لوکیشن بن رہی ہے وہاں پہ بن رہی ہے اس کے تین گیٹ ہوں گے فیوچر میں ایک جو ہے جو لاہور شیالکوٹ والی موٹر وی ہے اس کے اوپر اس کا گیٹ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے ناروال جو روڈ ہے مرید کے ناروال روڈ جسے کہتے ہیں اس کے اوپر اس کی ایک لوکیشن ہوگی دوسرا آپ لوگوں نے جو لاہور کا جو پروجیکٹ ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو لاہور سمارٹ سیٹی ہے اس سے آگے جائے تو الکبیر آچر نے بھی اپنا پروجیکٹ وہاں پہ سٹارٹ کیا تو وہاں پہ بھی ایک لوکیشن اس کی بنیں گی انتہائی آسان جو ہے اس کا پیمنٹ پلین ہے آپ لوگوں کے ساتھ سکرین میں پیمنٹ پلین بھی شروع کر دوں گا تین ملہ پانچ ملہ دس ملہ اور ایک کنال کی یہاں پہ کٹنگز رکھی گئی ہیں تین ملہ جو پلوڈ ہے اس کی معانہ کست چھے ہزار آٹھ سو چھے رپے صرف ہے اس کی جو بکنگ ہے آپ ایک لاکھ پیجاتر ہزار پیسے کروا سکتے ہیں آٹھ لاکھ ستر ہزار پیس کی ٹوٹل پائز ہے اور پیمنٹ پلین آپ اپنی سپین پر دیکھ سکتے ہیں پانچ ملہ کا جو پلوڈ ہے چودہ لاکھ کانسٹ آف لینڈ اس کی پرائز ہے دو لاکھ پیجاتر ہزار پیسے آپ پانچ ملہ کی بکنگ کروا سکتے ہیں گیارہ ہزار آٹھ سو پیس کی معانہ کست ہے اور جو سیمی ہے انویل کست ہے وہ پیجاتر ہزار پیسے پانچ ملہ پلوڈ کی اور اسی طرح آپ نے ایلوکیشن پہ ایک لاکھ پچیس آر پیسے دینا ہے اور پوزیشن پہ ایک لاکھ پچیس آر پیسے دینا ہے یہ ٹوپل تین سال کا پلین ہے دس ملے کا جو پلوڈ ہے وہ ستائیس لاکھ پچاس آر پیسے کا صرف دس ملے کا پلوڈ ہے سارے پانچ لاکھ سے آپ اس کی بکنگ کروا سکتے ہیں اور بائیس آزار دو سو بائیس روپیس کی معانہ کست ہے ایک کنال کا پلوڈ بھی یہاں پہ اویلیبل ہے وہ ریزرگ ہیں وہ جو لوگ لینا چاہیں گے ان کو بتا دیا جائے گا ابھی کمپنی نے اس کو ریزرگ رکھا ہے امینٹیز میں یہاں پہ آپ لوگ کو دہ گریٹ قائد ریزار مل رہا ہے پریفارمنس بیج مل رہا ہے فیری ٹیل گارڈن مل رہا ہے اور اس کے علاوہ سینسر بیس روز مل رہا ہے لائٹ موسیم مل رہا ہے تو انشاءاللہ بڑا زبردست سٹیٹ آف دی آرٹ یہ پروجیکٹ بننے والا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی لاہور میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں لوکیشن جو ہے اس کی لاہور کے بلکل ٹویب نہیں ہے لیکن لاہور کے سراؤنڈنگ میں ہے اور یہ اپروڈ پروجیکٹ ہے ٹی اے میں سے اپروڈ ہے اور ٹیکنیکل اپروڈ اپروڈکس کی موجود ہے اگر آپ لوگ اس پروجیکٹ میں اپنی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں دیئے کہ ورسپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ یہاں پہ اپنی انویسمنٹ کو سکیور کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگ کو اچھا اٹرم ملے گا فیوچر میں آپ لوگ کی یہ سمجھیں کہ تھوڑی سی سی ونگ آپ اگر رکشہ چلا رہے ہیں یا تھوڑی سی جوب کر رہے ہیں آپ تھوڑی سی سی ونگ کر کے اپنے پلوڈ کے مالک بن سکتے ہیں جو کہ انشاءاللہ پانچ سال بعد دس سال بعد یا جب بھی آپ سیل کریں گے آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے آپ کو بڑا کام دے گا فردر آپ مارا نمبر موجود ہے رابطہ کریں اللہ حافظ